اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید و مجید دوستو آج نو فروری دو ہزار تئیس اور صبح صبح کا جو وقت ہے فرنک فرڈ کے اندر جہاں کاروبار زندگی کے لیے لوگ اپنے اپنے طریقہ کار اپنی اپنی سہولت کے مطابق نکل کے جا رہے ہیں اور اس منظر کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں کتنی سردی ہے اس وقت ہمارے لیے یہ جو مائنس پانچ مائنس چھے ٹیمپریچر ہے یہ بھی کافی ہے بعض علاقوں میں تو مائنس تھرٹی مائنس فورٹی کینیڈا کے بعض علاقوں میں رشی ہے لیکن بات تو ہم کریں گے اپنی جدر ہم اس وقت ہمارے لیے یہ بھی انیوزیل ہے کہ جب دو دن قبل آپ پلاس میں چاہ رہے ہیں اور اچانک آپ مائنس تھری مائنس فائف اور مطلعہ بالکل ساس اترا اوپر کوئی بادل نہیں ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بادل ہوتے ہیں آسمان پہ تو سردی اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی لیکن جب بالکل صاف مطلعہ ہو کوئی بادل اس وقت یہ جو سردی کا جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ اب میں نے گاڑی کے وہ چلا کے اس کو برف کو پکلانے والا تو اب آکے کچھ اہستہ اہستہ صاف ہونا شروع ہویا ہے صبح کے جو مناظر ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کس طرح لوگ بھاگم دور اپنے اپنے کاموں کی طرف جا رہے ہیں کوئی بسوں کے ذریعے کوئی ٹرینوں کے ذریعے کوئی اپنا یہ جو سائیکل ایڈر الیکٹرک یورپ میں آج کل بہت زیادہ ہیں بلکہ ورلڈ وائیڈ یہ سکوٹر ٹائپ کے اس کی چارچ ہو جاتے ہیں اور لوگ ایک بندہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے حرام سے کچھ تھوڑے پیسے ڈال کے ایک جگہ سے دوسری یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے دیکھیں اب سامنے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح یہ بھاگا جا رہا ہے اور اس طرح پورے اگر شہر کے اندر جائیں تو بے شمار لوگ ہیں جو اس طرح اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں فرینکفرٹ کے اندر ایک سٹریٹ ہے یہ علاقہ جو فرینکفرٹ بیرگ کا وہاں یہ ہم برگر لانڈ سٹریٹ تو صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو امارات ہیں وہ بڑی خوبصورت سجی سجی سی لگتی ہیں جیسے پاکستان میں وہ چادی بیعہ پر وہ لائٹننگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ لائٹننگ صبح کے وقت ہوتی ہے نہیں ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ سجا رہا ہے ان کو یہ جو اپنا بیلڈنگوں کے اوپر جو صبح کی کرنے ڈال کے ابھی ہم تھوڑی فرینکفرٹ سے ایک سائٹ پہ باہر نکلیں گے میں آپ کو کئی دفعہ یہ مناظر دکھا چکا ہوں اور اس کے ساتھ پھر ہم تھوڑی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ٹاپک جو شروع کیا تھا کہ یورپ کے اندر جو لوگ آ کے عباد ہوئے ہیں ایشیا سے خاص طور پر مسلمان کمیونٹی ان کے جو بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں جب یہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کو کون سی پریشانیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ پریشانیاں ماں باپ کو ہوتی ہیں پچوں کے لیے جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ یورپین کلچر کے حساب سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے وائٹ کلر کا بلکل چادر پہنی ہوئی ہے جو کھیت ہے انہوں نے سردی کی وجہ سے کر کر جو اس کو ہم کہتے ہیں ابھی ہم تھوڑا اس میں تھوڑا پیدل چلیں گے اور ساتھ وہ جو مسائل ہیں رشتوں کے جو کہ ماں باپ کو تکلیف دے ہوتے ہیں بچے جو ہیں وہ تو یہاں کے عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی طرح معنی شاید نہیں رکھتا لیکن جو رشتوں کے مسائل ہیں کیوں ہو رہے ہیں اور ان کا سردے باپ کیا ہے دو ہی سے آپ سن چکے ہیں آج ہم اس کا تیسرا حیثہ جو ہے نا اس کو وہ پیش کریں گے ایک بہت ہی عالیٰ پائے کی تقریر ہے وہ سنیں گے لیکن جی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی خوبصورت سینریوں سے خوبصورت نظاروں سے نوازا ہے کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو کیا یہ فرنکفرڈ کا ایک علاقہ ہے جس کے اندر بھی صرف کھیت وغیرہ نظر آ رہے ہیں یا انہوں نے ایکسٹر طور پر خالی چھوڑا ہوا ہے اور آگے تھوڑا چلیں تو پھر دوسرا ایک علاقہ شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کے اوپر اب آستہ آستہ آبادی بڑھنی شروع ہو گئی ہے اس طرف کام شروع ہو چکا ہے اور اگر ہم اس سائٹ پر بھی نظر ڈالیں کھیت جو ہیں مکمل طور پر وائٹ اس طرح جیسے وہ یہ برف نہیں ہے یہ ککر ہے جو سردی کی ویسے جو خنکی ہوتی ہے نہ ہوا میں وہ اس طرح جم جم دھام لیتی ہے بات چل رہی تھی وہ یورپ کے اندر جو پرابلمز ہیں رشتوں کے یعنی کہ جو بچے جوان ہو رہے ہیں بچے جوان ہو رہی ہیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے اور اگر ہو رہے ہیں تو ٹوٹ رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ رشتہ کرنا نہیں چاہتے یہ سارا دو حصے آپ سن چکے ہیں تو اس کو اب آگے جہاں سے ہم نے سٹاپ کیا تھا اس کو وہیں سے چلاتے ہیں مجھے امید ہے کہ دوستوں کو یہ نسائے جو ہیں یہ کہ ربی صاحب کی پسند آئیں گے یہ ایک عورت کا لڑکی کا رشتہ جو ہے اس کے لئے سب سے بڑی فرائٹی ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ منات اور اکثر ہی ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ 99% لڑکیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے پڑا پڑا ہوتا ہے کہ جب ان کی مناسب عمر ہوتی ہے اس وقت رشتے آ رہے ہوتی ہیں رشتے مل رہے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا میں نے جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اللہ ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیتا ہے بچے بچین دیتا ہے اللہ ان کے نصیب بھی بناتا ہے رشتے بھیجتا ہے لیکن ہم اپنی ماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے ذہنوں میں اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ کر لے وہ کر لے یہ جاب کر لے سیٹل ہو جائے یہ کر لے اور پھر بعد میں سوچیں گے رشتے کے جب وہ سوچنے کا وقت آتا ہے بعد میں وہ عمر گزر چکی ہوتی ہے پھر ان کا سٹیجرس کا پرابن ہو جاتا ہے ان کے میار کے پھر رشتے نہیں ملتے اور پھر آجتا آجتا وہ ہو جاتی ہیں اور ایک پینک بن جاتی پوری فیملی میں بہت اچھی پڑی لکھی پڑے لکھے لوگ پہ یعنی لڑکی ہیں ہوتی ہیں ہائیلی کالیفائیڈ پی ایچ ڈی کی بڑے بڑے اچھے جواب ہیں لیکن رشتہ جو ہے ظاہر آپ ایک حد تک ایک ایج ہے لڑکی کی رشتے کرنے کی عمر ہوتی ہے اس سے اگر گزر جاتی ہیں تو پھر وہ رشتے بھی پھر ایسے آنے چھوڑے ہوتے ہیں جیسے یعنی تڑکے کی طلاق ہوئی ہے کسی طرح سے الادگی ہوئی ہے جب عمر زیادہ ہوگی تو مجبوری ہے پھر ظاہر آپ اس طرح کے رشتے تو نہیں ملیں گے میں بڑے دکھ کے ساتھ مجھے تو ابھی یہاں تیسرا سال پور تین سال پورے نہیں ہوئے لیکن جو میرا ذاتی تجربہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہاں بدقسمتی سے یہ جو تعلیم ہے خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم اس کے مرسمت نتائج کی بجائے منفی نتائج زیادہ ہو رہے ہیں اگر لڑکیوں کی تعلیم گریلو اپنے گریلو گھر کا جو سرکل ہے یا جو رشتے ان کو نبھانے میں وہ مجبور کردار کی بجائے منفی کردار ادا کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس تعلیم پر بھول فائدہ نہیں کیونکہ جو اصل ذمہ داری لڑکی کی ہے اگر مجھ میں یہ چیزیں محمد اور معامل ثابت نہیں ہو رہی بلکہ اس کے منفی اثرات ہو رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے تو پھر انپارہ انپارہ نہیں بہتر اس لیے کہ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہمارے ماں باپ جو تھے ہماری ماں جو تھی انہیں کون سے پی ایچ ڈی کی تھی کون سے آف سورڈ اور انہوں نے یونیورسٹیوں سے ڈگری لی ہوئی تھی دیکن انتہائی کامیاب زندگی گزاری خدا تعالی کے فضل سے انہوں نے اس لیے کہ تقوی کا اور اخلاق کے عالی میار پر قائم تھے باوجود اس کے انفار تھی اس کی زندگی عالی تعلیم ان کے پاس نہیں تھی ہمارے ماں باپ جو آج ہمارے بچوں میں ہے لیکن اس کے باوجود خدا تعالی کے فضل سے نہایت کامیاب زندگی گزاری ہے زفراللہ خان اور ڈاکٹر عبدالسلام کی ماں کے ماں نے کون کسی یونیورسٹی سے ڈگری لی ہوئی تھی لیکن نہایت کامیاب زندگی کر کے ایسے ہیرے بچے پیدا کی ہیں تربیت میں کی سب کچھ کی ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج اس معاشرے میں اگر تعلیم ہماری انہی چیزوں میں بجائے اس کے کہ ہماری ہلپ کرے ہمیں فائدہ دے اور ان چیزوں کو بہتر رنگ میں یہ چیزیں اگر آرہی ہیں سامنے تو پینتو کوئی الحمدلللہ ادرباش تو یہ تعلیم ہمارے لئے مسئلت پر گئی تعلیم بچوں کے اچھے رشتوں میں بجائے موید ہونے کے روک بن رہی ہے بچیاں پڑ جاتی ہیں بہت عالی تعلیم حصل کر کے پھر اچھے جواب کرنے لگ جاتی ہیں پھر ان کو سٹیٹس کا پرابلم ہوتا ہے ان کے میار گا ان کا پساند نہیں جاتا ظاہرہ یہ چیزیں ایک وقت ہوتا ہے اس کا وہ گزر جاتا پھر پرابلم ہوتا ہے پھر ایک بہت بہت بڑی وجہ جو اس وقت ہمارے سامنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پہلے تو یہ لڑکوں میں بیماری تھی کہ باہر غیرمدیوں جماعت سے باہر غیرمدیوں لڑکوں کے ساتھ تعلق بنا لیتے تھے اور پھر اس کو جماعتی رنگ دینے کی کوشش کرتے تھے پھر کھیش کے ادھر ادھر کوشش کر کے فرضی کاروائی کرنے کے لیے اسے بیعت وہاں بھی پرکروا لیتے تھے تاکہ اس کو کور کریں اور جماعت سے اجازت دے گا کہ نہیں جی وہ اس نے بیعت کر دی صرف ہمیشادی کی اجازت ہے اب بدقسمتی سے یہ پرابلم لڑکیوں میں بھی شروع ہو چکا ہے اس لڑکیوں میں بھی یہ کیس شروع ہو گئے ہیں اور جب حضور کے یہ نوٹس میں آیا تو حضور نے فوری طور پر رشاد بنمایا کہ ساری تنظیمیں مل کے بیٹھیں اور اس کا فوری حال تلاش کریں یہ کالارمک سیچویشن ہے کہ لڑکیاں بھی باہر اس طرح لڑکے دونڈ کے غیرمدی لڑکے دونڈ کے ان سے تعلقات بن جاتے ہیں اور پھر وہی جو ہوتا ہے طریقہ کہ بیعت کروالے وقتی طور پر فاہم فل کروا کے جماعت کا جو ہے ان کو یہ بتا کہ نہیں جی وہ بیعت کر لی ہے یا کر رہے گا اس لیے میں اجازت دے دیں بات یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہم کسے دھوکہ دیتے ہیں ایسی باتیں جو ہیں ہم جماعت کو تو وقتی طور پر ٹھیک ہے شاید مطمن کر لیں دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں خدا تو کہتا ہے کہ نکاح کرو اپنے دین کو بچانے کے لیے یہاں تو اپنے دین اپنے پہلے پہلے ہاتھ ہی پہلے شروع میں اپنا دین اپنے داؤ پر لگا دی ہے غیرمدیوں میں رشتے کرنے سے آپ کیا تو اکوات رکھ سکتے ہیں ان کا ذہن ان کا مائنسیت ان کا بچپن سے جہاں وہ گروہ ہوئے ان کا سارا ذہن بنا ہوتا ہے غیرمدیوں کا وہ راتو رہا تھا آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں اور لین جی میرا خیال ہے ابھی سرتی اتنی ہے کہ جو میرے ہاتھ ہیں سیر کے اندر وہ شلو نہیں شروع ہو گئے تو باتیں آپ نے سن لی ہیں ایک بات وہ بہتر پڑھائی کے چکر میں اپنا جو عورت خاص طور پر خواتین ہیں ان کا جو کیریئر ہے یا مستقل ہے مستقل اس کو خراب اب یہ ہر جگہ پلائی نہیں ہوتا بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو یورپ میں خاص تو یہ سننے میں آتا کہ جی فسٹ کیریئر پھر فیملی یعنی پہلے ہم کچھ بانجیں پھر فیملی اسلامی تعلیم جو ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ جو خواتین ہیں انہوں نے وہ میمار ہیں بچوں کی تربیت کی اور بچوں فیملی کے امور خان اور آدمی جو ہے وہ کماتے ایک تو اس کے اندر یہ چیز ذین میں رکھے اور دوسرا یہ جو دوسرا پوائنٹ تھا کہ جو لوگ ایمدی ہیں وہ غیر ایمدیوں کے ساتھ شادیاں کر لیتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں کی ہوتی وہ یہ کہہ کہ یہ یورپ کے چند پرابلمز ہیں یہ آپ نے سن لیے اس کے بعد دوسرے اگلے حصے میں پھر آخری وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پارٹ فور کی شکل میں سنوائیں گے